یہ سمجھو چلو دو مسئلہ کو گئے ایک حرفی ایک شاپی ایک مالکی ایک ہمبلی چار ہو گئے نا دو مسئلہ کو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام حضرت مولانا مفسطہ کی عثمانی مدد زلول علی مدینہ منورہ میں قبلی کی جماعت سے جڑے ہوئے احباب کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں غالباً ان میں حضرت مولانا محمد صاحب بھی موجود ہیں اور یہ اوڈیو حضرت مولانا مفتی تقیر عثمانی صاحب کی اہم نصیحت حضرت مولانا محمد صاحب کاندلوی کی عنوان سے سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے حضرت مولانا محمد صاحب اس مجمع میں موجود ہے یا نہیں ہے لیکن حضرت مولانا مفتی محمد تقیر عثمانی صاحب بہت اہم نصیحت تبلیغی جماعت کے بارے میں فرما رہے ہیں آئیے وہ سماعت فرماتی ہیں ساری شرائع ساری پردے کے امام کے کام کے پبائد اور اس کا اثرات اللہ علیہ وسلم سے بلکل واضح ہیں نمائیہ ہیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت سے بلکہ ہے بس کہ بھائی علم صحیح کے ساتھ ساری شرائع ساری سمجھا آپ کچھ تجابوزات ہیں ان کی اسلح کی ضرورت ہے اور اسلح جو ہے وہ سکھلے دل سے ہوگی اس میں یہ چھوکے کام اللہ کا ہے اللہ سے بڑھاتا ہے یاد اگر اس میں کوئی شخص کسی بات کے لئے شاندی ہی کرتا ہے اس کو سمجھو کہ یہ میرا محسن ہے اس کو اپنا مخالف میں سمجھا اور اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ دین ہم ساری دنیا میں الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس سے کام لیا ہے کسی اور جماعت سے نہیں لیا اس نے بڑا کام حوامی سطح پر اس نے کیا اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضوان علیہ صاحب ان پر علیہ سرے کے آگ ہے جو پھل گئی ہے وہ سرے کے آگ جو ہے وہ سرے کے آگ کسی نام و نمود کے لئے نہیں تھی کسی منصب اور عہدے کے لئے نہیں تھی وہ صرف اللہ خالیتاً اللہ کے لئے تھی جب تک وہ جذبہ برطا رہے گا انشاءاللہ جماعت ترقی کر دیجئے اور خدا نہ کرے اس میں کوئی رکھنا آگیا کہ اس میں اخلاص میں کمی آگئی معاصب میں عوضوں میں تنظیم میں خرابی پیدا ہو گئی تو پھر نقصان پڑتا ہے یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں اب دو قسمیں ہو گئی ہیں جماعت یہ سمجھے دو مسئلک ہو گئی ہیں تو اعتراض کرو اس بات کا کہ دو مسئلک ہیں ان سے بھی دیتا ہوں آپ حضران سے بھی دیتا ہوں دو مسئلک ہیں جو اس مسئلک کو اس چاہتنا چاہتا ہے جو اس کو اس چاہتنا چاہتا ہے بھی آرہا ہے لیکن کام نہ چھوڑے کام نہ چھوڑے اور کسی ایک مسئلک کو حق کے متلق اور دوسرے کو باطنے متلق نہ چھوڑ اور لڑائی جھگڑے سے پرید کریں لڑائی جھگڑے سے پرید کریں اب انگلنڈ میں کہاں کہاں جھگڑے ہو رہے ہیں مجیدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں جو پھر کیسے دور آئے گا کیسے برکت آئے گا جھگڑا ختم کریں کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کرنے دو کوئی اس طرح کر رہا ہے اس کو اس طرح کرنے دو اللہ کے لئے کر رہے ہیں جو اور بدگمانیاں بدزبانیاں اس سے پرید کریں جو چیزیں بدگمانی بدزبانی اس سے پرید کریں یہ میں انہیں ذرا سے ہل کرتا اور یہ آپ ذرا سے ہل کرتا بدگمانی سے بچیں بدزبانی سے بچیں اگر کوئی یعنی بات قابلے اسلام ہل کرتی ہے بیٹھ کے بعد بس اس پر عمل کرتے رہنے تو انشاءاللہ اللہ کے قامت سے یہ جو حضمانیاں سارم چاڑھے کے سینے کی آل ہے یہ بجھے گے نہیں اگر بجھے گے تو ہمارے حرکتوں سے بجھے اللہ تعالی اللہ تعالی فضل تو الحمدللہ وہ حضرت کا اخلاص ہے جو یہ آپ سنتے بارکات بیان پر مارے ہیں یہ حضرت کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے یہ صحیح کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکل یہ حضرت کے اخلاص کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس لئے اس کو برقرار رکھیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے لئے ہو رہا ہے کوئی گالی دے جواب گالی کے لئے نہیں ہو رہا سمجھا پیغمبر کو کہا جاتا ہے یا اِنَّا نَوْغَا قَفِ صَفَاحَةٍ وَإِنَّا نَظُمُّكَ مِنَا قَازِبِينَ آج کسی باعث کو کسی دائی کو کوئی کہہ دے جارہا مِنز میں چندر کہ تُو بے وقوف ہے تُو جھوٹا ہے وہ کہہ تُو جھوٹا تیرا باب جھوٹا پاقامل کیا کہتا ہے یا قومی لے سبھی سپاہ لے ولیکن رسول مغمبر آج تو اس چیز کو اپنا کر چلیں گے انشاءاللہ کھلے دروازے اور یہ جو شکاہ ہے یہ بھی خدم ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ انشاءاللہ ہم نے دو مسئلہ پہ ہوگا تمہیں گے بات حضرت رفاہ کرنا دو مسئلہ پہ ہوگا دو مسئلہ پہ ہوگا اسے بہتا ہے بہتا ہے مجلس اپنے مسئلہ پہ سمجھ لو تم اگر ایک مسئلہ پہ روابط کرو تو مجھے پہ ہوگا کہ آپ جو شعفی ہو گا یہ بات مستقیق ہے آپ سے پہلے مجلس فرمایی تھیوری بات پہتے ہیں